بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ ہر فرائیڈے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج ہم کچھ میٹھے کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئیں گے تو میٹھے میں آج ہم نے بنایا تھا کیک وہ بھی ویڈاؤٹ اون کے یعنی چولے پر میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا آپ نے بھی لازمی ٹرائے کرنا ہے سب سے پہلے میں نے لی آٹھ چمچ برابر لیول کر کے چینی اور اسے میں نے اچھا سے بیس کر ایک طرف رکھ دیا اس کے بعد میں نے چار انٹو کی زڑتی اور سفیدی الگ الگ کر دی زردی میں میں نے ایک چھٹکی قریب نمک شامل کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیا اور سفیدی کو میں نے اچھا سے بیٹر کی مدد سے Peat کی شروع کیا اس کے بعد میں نے آٹھ چمچ لیول کر کے میدہ لیا میدے کھوں میں نے آٹھ چمچ برابر سے لیول کر کے یہ دیکھیں آٹھ چمچ ہو گئے اس کو بھی میں نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد میں نے انڈوں کی سفیدی کو اتنا بیٹ کیا کہ وہ ڈبل ہو گئی اور فلوفی ٹائپ کی ہو گئی تو میں نے پسی ہوئی چینی سب سے پہلے میں نے اس میں ایڈ کی تین حصہ میں میں نے چینی کو ایڈ کرنا ہے پہلے پہلے حصہ ہم ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے پھر دوسرا اور پھر تیسرا جب یہ تینوں حصہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس میں زردی جو الگ سے رکھی ہے وہ ہم چاروں انڈوں کی زردی ڈال دیں گے اور ہم نے پھر اسے دوبارہ اچھے سے بیٹ کرنا ہے بہت اچھے سے بیٹر کی مدد سے ہم اسے بیٹ کریں گے اس کے بعد وانیلہ ایسنس لینا ہے اس کے تقریباً تین سے چار ڈروپس کے قریب یہ وانیلہ ایسنس دیکھیں گے گیا ہے بس اس کے بعد میں نے دوبارہ اسے بیٹر کی مدد سے بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سٹینر یعنی چینی کی مدد سے آپ نے تین حصہ میں ہی میدے کو چھانتے جانا ہے چھانتے جائیں گے اور اچھے سے اسے فولٹ کرتے جائیں گے دوسری طرف آپ نے برش کی مدد سے مولڈ میں آئیل لگانا ہے اور بٹل warhammer چپکانا ہے اس چپکا��고 ایک طرف رکھ دیجئے اور اسے فولٹ کرتے رہے یہ دیکھئے جتنا اچھے سے میدہ اس میں ہل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے فولٹ کرنا ہے چار چمچے قریب آپ نے اسے فولٹ کرنا ہے اور دو سے تین چمچے قریب آپ اس میں شامل کریں گے دودھ نارمل دو چھو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اور اسے اچھے سے آپ نے کیا کرنا ہے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کا دیکھیں ٹیکچر کیسا آیا ہے اس کے بعد آپ نے اسے مولڈ میں اتارنا ہے بھگونا ہم نے پری ہیٹ پہ گرم کر لیا تھا اچھے سے ہمارا ہیٹ بن گئی تھی اس کے بعد ہم نے اسے رکھا اور اس کا مولڈ ہم نے بھگونے میں رکھ کے کپڑے کی مدد سے ہم نے اسے ٹک دیا تھا تقریبا آپ نے 45 منٹس کا ویٹ کرنا ہے 10 منٹ بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے تو یہ کھول جائے گا اس کے بعد آپ کا دیکھئے کیک ریٹی ہے تھوڑا سا نارمل ٹیپریچر پہ ہونے دیجئے اس کے بعد آپ نے اس کے پیسز کرنے ہے پیسز کرنے کے بعد آپ نے کھانا ہے کھا کر اور لازمی مجھے بتانا ہے کہ کیسا بنا تھا ہمارا کیک فرس ٹائم میں بہت اچھا بنا تھا ماں بہت رہ کی مگھا ہے ترجمة نانسي قنقر ابھی اگلہ کہ چریہ یہ جو آپ نے celانے کے پیارے ہ wła دا چیز